پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جائیں گے پھر بھی پوچھیں گے حلم تلاتی تیرا پیڑ بھر گیا ہے قرآن کہہ رہا وہ تقول حلم مزید تو جہنم کہے گی اور ہے تو لائیے مطلب پیڑ نہیں بھرا وہ ہرس کی آگ تو وہ جہنم کی آگ حقیقت میں دنیا میں انسان کے اندر یہ ہرس کی آگ کہلاتی ہے ہرس کی آگ انسان کی بھوشتی نہیں ہے اور یہ گناہ میں اللہ تفارک فتائی یہ ہرس رکھی ہے زانی زنا کر رہا ہے سارے زندگی زنا کر رہا ہے اس کا زنا سے پیٹ بھرتا نہیں ہے اور اسی طریقے سے قاتل قتل کرنے کا جس کو قتل کر رہا ہے ہزاروں انسان قتل کر رہا ہے ابھی قتل سے باز نہیں آتا چوری چور کرنے والا چوری کر کر کے جو تھک رہا ہے لیکن اس سے باز نہیں آتا معلوم ہے یہ گناہ ایسی چیز ہے کہ اگر وہ یہ سوچے کہ یار میں اتنی مرتبہ بس شراب پی کے پھر چھوڑ دوں گا نہیں نہیں چھوڑ سکے گا اس سے اتری پینے کے بعد اور مزید ہرس بڑھے گی اور یہ ہرس کی آگ کی کیفت ایسی ہوتی ہے جیسے انسان کو آگ کے اندر چیز ڈال دے تو بھسم ہو کے ختم ہو ج جاتی ہے انسان جب ایک دفعہ گناہ کر لیتا ہے انسان سوچتا ہے بس آج کے بعد آج زنا کروں گا آج کے بعد میں توبہ کر لوں گا لیکن جب زنا کر لیتا ہے اس کی لذت اللہ تبارک و تعالی بھلا دیتے ہیں وہ ہرس کی آگ بھج جاتی ہے تو پھر نئی شہوت اس کو اٹھتی ہے نئی یار ایک دفعہ اور کروں نتیجہ کہ ساری زندگی اس کو پیچھ ہٹنے کا موقع نہیں ملتا اللہ یہ کہ جیسے خود حدیث میں نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب جہنم سے پوچھیں گے کیا تیرا پیڑ بھر گیا وہ کہا ہے تو اور ہے تو لائیے اور تو کوئی نہیں ہے اللہ ظالم تو نہیں ہے کہ ایک مخلوق بنا کے اس کا پیڑ بھریں ہاں جنتیں بھرنے کے لیے ایک مخلوق بنا کے جہنم میں اداقل کریں گے یہ اللہ کا فضل ہے لیکن ایک مخلوق بنا کے بے گناہوں کو جہنم میں ڈالنا اللہ کی سنت نہیں تو اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتے ہیں اپنا قدم جہنم کے اندر رکھیں گے قدم اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر رکھیں گے تو جہنم کہہ گی قد 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 بس 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 کہا گیا اللہ بس میری حرس کی آگ بوجھ گئی میں پیٹ بھر گئی علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جو قدم رکھے وہ قدم کیا ہے وہ کیا قدم ہے وہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ نار جو جہنم کی ناریں جہنم ہیں وہ اس کی حرس بھڑک رہی ہے اس ناریں حرس کو مٹھانے کے لیے اللہ اپنی تجلی کا نور اس کے اندر مارے گے اللہ کے نور سے اس کی حرس مٹ جائے گی اس لئے امام رومی فرماتے ہیں اے لوگو اگر تم اپنے گناہوں کی حرس کو مٹھانا چاہتے ہو اگر گناہوں کی حرس مٹھانا چاہتے ہو اس آگ کو بھجانے کا ایک ہی طریقہ ہے تم اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا نور اپنے دلوں میں پیدا کر جب اللہ کی محبت کا نور تمہارے دلوں میں آ جائے گا تم ہر گناہ سے ہٹ جاؤ گے یہاں تک گناہ سامنے ہوگا اس سے بھی پیچھے ہٹ جاؤ گے اور قرآن کریم میں ذلکفل ذلکفل کا واقعہ آپ نے سنا ہے ذلکفل اس عورت کے ساتھ زنا کرنے کے لیے جاتا ہے اس کی ٹانگوں کے اندر بیٹھ گیا ہے اور عمل شروع کرنے لگا ہے عورت کام رہی ہے کہا کہ تُو کیوں کام دی ہے میں نے تیرے ساتھ جو سودا کیا تھا جو پیسے میں نے پورے تیرے دینے تھے پیسے تُو نے یہ میں نے دے دی ہیں پھر تُو کیوں کام دی ہے وہ عورت کہتی کہ یہ میرے گھر کے فقر و فقر نے مجبور کر دیا تھا کہ میں اپنے عزت بیج کر پیسے لے کہ اپنے بٹوں کا پیٹ پاروں لیکن میں اپنے خدا سے ڈر نہیں ہوں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے میں پاک نامہ عفیف عورت ہوں لیکن مجبوری نے تیرے اتاث آنے پر مجبور کر دیا ہے اس لئے جب یہ بات ہو ذلکفل سنے گا ذلکفل کے پیچھے اٹھ جائے گا کہا کہ دیکھ تُو اپنے خدا سے اتنا ڈرتی ہے تجھے اپنے خدا کا اتنا خوف ہے کہ تُو اس کو نا نظر آنے کے باوجود کام رہی ہے اور آخر پر جواب نہیں سے ڈر رہی ہے ذلکفل تُو کتنا ظالم ہے تُو پیسے کے سا اس کی عزت کو خرید رہا ہے کیا تُو اپنے خدا سے ڈرتا نہیں تُو خدا کے سامنے مونی دکھائے گا یہ کہے کہ کہنے لگے اِنِّیَا خَافُ اللَّهِ اے اللہ کی بندی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں تُو جاپاہی سے اپنے گھر چلی جا میں یہ عمل لی کرتا جب واپس آیا ہے رات گزری نہیں ہے صبح اس ذلکفل کا انتقال ہو گیا اس کے دروازے پہ اللہ نے لکھ دیا کہ ذلکفل کو اللہ نے معاف کر دیا ساری زندگی گناہوں بھی گزری ایک گناہ کے پاس جا کر پیچھے اٹا یہ سوچ کے کہنے لیا خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اللہ نے اسی ایک جملے پر اس کو معاف کر دیا اور جب مرا ہے تو صبح دروازے بھی لکھا دیکھ لوگ حیران ہو گئے ذلکفل مر گیا اور اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ پیش آئے تو اللہ تمہارک وطالعہ کی تو شانیں یہ ہیں تو گناہ قریب بھی آ جائے گا پھر بھی انسان پیچھ ہڑ جاتا ہے کیونکہ نور محبت جب انسان کا اندر جل جاتا ہے تو گناہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے گناہوں سے یوں بود ہو جاتا ہے جیسے مشرق مغرب کا بود ہے